السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بحسان الیوم الدین رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو الاخدتا من لسانی یفقہ قول محترم سامنین اکرام دوستو ساتھیو بزرگو نوجوانو اور بچو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کا نزول ہوا اور آپ نے قرآن کو زبانی یاد کیا آپ کو پڑھنا نہیں آتا تھا اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی آپ تلاوت کیا کرتے تھے نماز میں یا غیر نماز میں آپ زبانی کیا کرتے تھے اور نبی کے زمانے میں اور صحابہ اکرام کے زمانے میں قرآن لکھا گیا خجور کی شاخوں پر اور پتھر کی سلیٹوں پر چمڑے پر لکھا گیا اور صحابہ اکرام میں سے بعض نے انہی چیزوں سے قرآن کو پڑھا پھر صحابہ اکرام کے زمانے میں اور بعد کے زمانوں میں قرآن کریم کو کاغذ بھی لکھا گیا اور لوگوں نے کاغذ پر لکھی ہوئی جو قرآن کی تحریریں تھیں قرآن کے جو حروف تھے ان کے ذریعے قرآن کو پڑھا اب قرآن کو زبانی پڑھنا یا خجور کی شاخوں پر یا سلیٹ پر یا چمڑے کی چیزوں پر یا بعد میں کاغذ پر لکھا ہوا قرآن پڑھنا یہ تینوں چیزیں وسیلہ ہیں یہ ٹول ہیں چاہے آپ زبانی پڑھیں آپ کو ثواب ملے گا آپ کاغذ کے مصحف سے قرآن کریم کی تلاوت کریں آپ کو ثواب ملے گا اسی طرح اگر آپ چمڑے پر قرآن لکھا ہوا ہے کسی کپڑے پر لکھا ہوا ہے اس سے آپ قرآن کریم کی تلاوت کریں گے آپ کو ویسا ہی ثواب ملے گا اسی لئے جب علماء اکرام میں اختلاف ہوا کی زبانی قرآن پڑھنا زیادہ بہتر ہے یا مصحف سے قرآن جو لکھا ہوا ہمارے پاس ہے اس سے پڑھنا زیادہ بہتر ہے تو امام نوی رحمہ اللہ نے اس میں گفتگو کرتے ہوئے فرمایا کہ دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے اصل چیز یہ ہے کہ انسان کو رقت خشو تدبر کس میں زیادہ محسوس ہوتا ہے اسے اگر لگتا ہے کہ زبانی قرآن پڑھنے میں زیادہ مزہ آتا ہے تو اسے زبانی پڑھنا چاہیے اگر کسی انسان کو لگتا ہے کہ مصحف سے پڑھنے میں زیادہ بہتر ہے تو اسے مصحف سے پڑھنا چاہیے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے یعنی دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے اب ایک نیا وسیلہ آیا کہ اب قرآن کریم کمپیوٹر کی سکرین پہ ہے لیپ ٹاپ کی سکرین پہ ہے ہمارے موبائل کی سکرین پہ ہے کیا اس سے پڑھنے میں اور مصحف سے پڑھنے میں کوئی فرق ہے کوئی فرق نہیں جیسے آپ قرآن کریم کو مصحف سے پڑھتے ہیں اتنا ہی سواب آپ کو جوال سے موبائل سے پڑھنے میں ملے گا وہی سواب آپ کو کمپیوٹر کی سکرین سے پڑھنے میں ملے گا یا لیپ ٹاپ کی سکرین سے پڑھنے میں ملے گا کیونکہ یہ وسیلہ ہے چاہے زبانی پڑھیں چاہے وہ چمرے کی کسی چیز پر پڑھیں کپڑے پہ لکھا ہوا پڑھیں چاہے ورق پہ لکھا ہوا پڑھیں چاہے آپ سکرین پر لکھا ہوا پڑھیں موبائل کی سکرین ہو چاہے کمپیوٹر کی سکرین ہو اس میں کوئی فرق نہیں ہے فضیلت میں بھی کوئی فرق نہیں ہے اتنا ہی سواب ملے گا جتنا آپ کو مصحف سے پڑھنے میں آتا ہے اور ایک نیا وسیلہ ہے نیا ذریعہ ہے اس میں ہمارا رجحان یہ ہونا چاہیے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ بہتر کیسے بنایا جائے اچھے ایپس ہمارے پاس کیسے آئیں جس میں کوئی غلطی نہ ہو جس میں اور بھی جو ہے اس کے فنکشنز آ سکیں ترجمہ ہے تفسیر ہے اور بھی چیزیں تو یہ جو بعض لوگوں کے طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ نئی انسان کو مصحف ہی سے پڑھنا چاہیے یہ بلا وجہ کا اصرار ہے دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے موبائل کے ذریعے قرآن پڑھنے میں جو آسانی دی ہے وہ آسانیاں قرآن وسیلے میں نہیں ہیں مثال کے طور پر مصحف کے بارے میں مشہور اختلاف یہ ہے قرآن جو ہمارے پاس ہے کہ کیا اس کو بغیر حضور کے چھوا جا سکتا ہے کی نہیں اگر میں قرآن پڑھنا چاہتا ہوں میں حضور سے نہیں ہوں تو علماء کرام کے ایک بڑی تعداد یہ کہتی ہے کہ انسان بغیر حضور کے قرآن کو نہیں چھو سکتا ابھی ہم مسئلے پر بحث نہیں کر رہے ہیں لیکن ایک موقف یہ ہے لیکن موبائل کے بارے میں علماء کرام نے آسانی دی ہے کہ یہ مصحف نہیں ہے تو آپ اسے بغیر وضو سے چھو سکتے ہیں ایک آسانی مجھے یہ ملی موبائل سے قرآن پڑھنے میں کہ مجھے وضو کرنا میرے لیے کسی بھی گروہ کے ہاں ضروری نہیں ہوگا ایک فائدہ یہ ہے دوسرا فائدہ یہ ہے کہ میں قرآن کو ہر جگہ لے کر گھوم نہیں سکتا لیکن موبائل میرے جیب میں ہر انسان کے جیب میں ہے وہ لوکل ٹرین میں سفر کر رہا ہے بس میں ہے اسٹیشن پہ بیٹھا ہوا ہے کسی بھی جگہ انتظار کر رہا ہے اپنے جو ہے پاکٹ سے اپنی جیب سے موبائل نکالے اور قرآن پڑھنا شروع کر دے آسانی ہے تیسری آسانی کیا ہے موبائل سے قرآن پڑھنے میں کہ اگر میں اپنے گھر میں قرآن پڑھتا ہوں اور وہاں سے میں سنٹر پہ آ جا رہا ہوں کسی مسجد میں جا رہا ہوں مجھے کبھی کبھی یاد نہیں رہتا کہ میں نے وہاں گھر میں جو پڑھا کہاں تک پڑھا ہے اگر میں جلدی میں چلا آیا میں نے توجہ نہیں دی کہ میں نے بیچ پارے میں ہوں پارہ ختم ہوتا ہے تو یاد رہتا ہے لیکن کہیں بیچ پارے میں ہوں اور مجھے آنا پڑ گیا تو مجھے یاد نہیں رہے گا لیکن جوال میں موبائل میں آپ کو یہ آسانی ہے سب لوگ جانتے ہیں بک مارک کرنے کی آپ نے جس آیت پہ آپ نے ختم کیا ہے قرآن پڑھنا وہیں پر کلک کیجئے آپ کو بک مارک کا نشان آئے گا آپ بک مارک کر لیجئے آپ کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے جب بھی آپ کھولیں گے وہاں سے آپ شروع کر سکتے ہیں یہ آسانی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک چوتھی آسانی یہ ہے کہ ایسا میرے ساتھ بھی ہوتا ہے آپ کے ساتھ بھی ہوتا ہوگا کہ انسان جو ہے مسجد میں دور بیٹھا ہوا ہے اگلی صفحوں سے دور ہے بیچ میں کہیں بیٹھا ہوا اور خاصوں سے مسجد بڑی ہے اب قرآن کہاں رکھا جاتا ہے یا تو سامنے کی دیواروں پر رکھا جاتا ہے قرآن یا اغل بغل کی دیواروں پر رکھا جاتا ہے سامنے بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے اگر مجھے قرآن لینا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو میں کسی سے کہوں بھی قرآن دو وہ اس سے کہے گا وہ اس سے کہے گا یہ قرآن دو قرآن وہاں سے آئے گا میرے پاس یا میں چل کر جاؤں لوگوں کی جو ہے کندھے پھلانگو آگے چل کے قرآن اٹھاؤں اس میں دو باتیں انسان محسوس کرتا ہے ایک تو محسوس کرتا ہے کہ میرے اٹھنے سے بولنے سے لوگوں کو تکلیف ہوگی کبھی کبھی انسان مروت کر جاتا چلو نہیں پڑتے بیٹھے رہتے ہیں تو محروم ہو جاتا ہے اور کبھی کبھی اس میں یہ شائعبہ بھی رہتا ہے کہ میں چھپکے سے قرآن پڑھوں زیادہ اچھا لگتا ہے اب میں اٹھ کے لوگوں کے سامنے قرآن اٹھاتا ہوں تو ایک طرح سے یہ ضروری نہیں ہے اٹھانا پڑے گا ہی ہم کو اکثر صورتوں میں لیکن کبھی احساس پیدا ہو جاتا ہے اٹھاتا ہوں تو دنیا دیکھتی ہے کہ میں قرآن پڑھنے جا رہا ہوں اس سے اچھا میں چھپا کے تھوڑا سا کروں تو چھپ چھپ میں موبائل میں بیٹھ کے پڑھتا ہوں میرے لیہ آسانی ہے تو یہ چند باتیں تھیں اور اصل جو نکتہ میں پیش کرنا چاہتا تھا کہ اگر آپ غور کریں گے اصول و قبائد کی روشنی میں تو مصحف سے قرآن پڑھنے میں اور موبائل سے قرآن پڑھنے میں کوئی فرق نہیں ہے تو اسے بلا وجہ رکاوٹ نہیں بنانا چاہیے نئے وسیلے کو اختیار کیا جائے اور باقی یہ کہنا کہ نہیں ہے یہ یہودیوں کی سازش ہے اور مصحف کو ختم کرنا چاہتے ہیں یہ سب بچکانہ باتیں ہیں سب بچکانہ باتیں ہیں قرآن کی حفاظت اللہ تعالیٰ کرے گا چاہے وہ زبانی ہو چاہے وہ مصحف میں ہو چاہے وہ کمپیوٹر اور میرے سکرین پر ہو یا کسی اور ذریعے سے ہو ایک دوسری بات کہنا چاہتا ہوں اس سے ہٹ کے بات ختم ہو گئی دوسری چھوٹی سی بات یہ ہے قرآن پڑھنے کے تعلق سے شیطان کی ایک چال یہ بھی ہے کہ انسان اتفاق سے کسی وجہ سے اپنی سستی کا اہلی سے مصروفیت کی وجہ سے رمضان کے شروع ایام میں قرآن نہیں پڑھ پایا ذہن میں کیا رہتا ہے انسان کے عام طور پر مسلمان کے کہ رمضان میں ایک قرآن تو ختم کرنا ہے کم سے کم ایک دفعہ تو پڑھ کے ختم کرنا ہے اچھی بات ہے دو دفعہ تین دفعہ ہو جائے تو اور اچھی بات ہے لیکن ذہن میں رہتا ہے کہ ایک دفعہ تو رمضان میں ختم کریں گے اب کسی وجہ سے میں مصروف ہو گیا یا سستی کا اہلی میں میں پڑھ گیا اور میں نے شروع کے ایام میں قرآن نہیں پڑھے ابھی تو پانچ پارہ تمہارا ہوا ہے رمضان تو ختم ہو رہا ہے چھوڑو اگلے رمضان سے شروع کریں گے نہیں اب رمضان کے بات شروع کرتے ہیں اب جو رمضان تھا گزر گیا گزر گیا اب تو دل نہیں چاہرہ اب تو ختم تو ہوگا نہیں اس لئے ایسا کرتے ہیں شیطان کی طرف سے وسوسہ ایسا کرتے ہیں کہ اب رمضان بات اچھے سے شروع کریں گے اجدم پابندی سے یہ اگلے رمضان سے ادھم ٹھیک کر لیں گے آپ سمجھیں ادھم کلیر یہ شیطان کی چال ہے وہ آپ کو قرآن کی تلاوت سے روکنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی کوئی پابندی نہیں آپ پر کہ رمضان میں قرآن ختم ہی کرنا نہیں ختم ہوا تو اب آگے نہیں پڑنا ہے اب جتنا موقع ہے میرے پاس جتنے ایام بچے ہیں اس کا تو مجھے ثواب ملے گا نا میں ایک حرف پڑھوں گا تو ایسا تو نہیں کہ چونکہ میں نے پچھلے ایام میں نہیں پڑھا تو اس کا ثواب مجھے نہیں ملے گا اس کا ثواب تو مجھے ملے گا تو جتنا موقع جتنے ایام جتنی راتیں میرے پاس ہیں کوشش یہ کرے کہ انسان اگر ہو سکے تو بھرپائی کر لے اگر اس نے پچھلے بیس جو بھی گزرے ہیں بیس پچیس دن جو چوبیس دن گزر رہے ہیں اس میں اگر اس نے پانچ پارہ پڑھا تو کوشش کرے جو آگے کے ایام میں تھوڑی سی فروست لے کے پچیس پارہ ختم کر دیتا کہ وہ جو ہے ذہن میں جو بات ہے کہ قرآن ختم کرنا وہ بھی ہو جا اچھی بات ہے لیکن اگر تصور کرتے ہیں فرض کرتے ہیں کسی وجہ سے نہیں ہو پا رہا ہے تو پڑھنے سے انسان کیوں رکے گا جتنا پڑھ پاتا ہے انسان پڑھے کہنا اسی بھی اتنا اتنی بات تھی کہ یہ ذہن میں بات آتی ہے کہ اگر بہت زیادہ نہیں ہو پایا قرآن تو ختم نہیں ہوگا پھندے میں نہیں آنا ہے جتنا موقع بچا ہے پڑھنے کے لئے اتنا زیادہ سے زیادہ پڑھ کے قرآن کا سواب انشاءاللہ حاصل کرنا ہے یہ چند باتیں تھیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق خطا فرمائے امین اسلام علیکم ورحمہ الرحیم وبرکاتہ ایسے ہی فائدہ من اسلامی ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن